اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی حدیل عزیز شخصیت جو جن کو آپ نے ہماری ٹرانسویشن میں کل بھی سنا تھا آپ ویسے اور محافل میں بھی ان کو سنتے ہیں بہت خوبصورت انداز بہت خوبصورت آواز بڑا خوبصورت لہجا کاری امین صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے آواز نے مولا اور تحصیل اتا فرمایا اور کچھ مہمان ہیں ہمارے اور بھی آنے والے ان کا تعریف بھی ہم کر رہیں گے تو ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں علی وقار قادری صاحب ذکر کے معنی کیا ہے اور یہ کیا خاص لفظ ہے یا اس کی کوئی کیفیت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ و صحبی اللہ علیہ وسلم شکریہ ذکر کا لفظی مطلب ہے یاد دھیانی یعنی جب آپ بھول جائیں آپ نسیان کا شکار ہو جائیں کوئی بیغام کوئی بات کوئی چیز تو اس کو از سر نو یاد کے دلانے کا جو احتمام ہوتا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں وہ احتمام الفاظ کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں کسی ذریعے سے بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو جب اللہ کی اسطلاح میں اللہ کے ذکر کے اسطلاح میں اس لفظ کلاتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں آپ ذکر کا مفہوم ہم آگے بتائیں گے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو پھر آپ دوبارہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں یعنی اگر ہم ذکر کے لفظ کو نکال دیں تو ہم جب اللہ کی یاد سے آپ غافل ہو جائیں بھول جائیں دنیا کے معاملات میں سفر میں حضر میں آپ اللہ کے ذکر کو بھول گئے ہیں اور اچانک دوبارہ آپ کی توجہ جاتی ہے تو فوراں آپ دوبارہ ذکر کو جاری کر دیں تو یہ جو دوبارہ جاری کرنے کی کیفیت ہوگی اس کو ذکر کہیں گے اور اس سے پہلے کی جو کیفیت ہوگی اس کو نسیان کہیں یوں ذکر اور نسیان آپس میں متضاد ہیں ایک دوسرے کے اُلٹ ہیں ذکر کے ہاں دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے عام طور پر یہ تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ ذکر خاص الفاظ اگرچہ کے حدیث میں آئیم احلِ بیعت سے اور اولیاء اکرام سے خاص الفاظ مروی ہیں جو وہ جس طرح منا جاتے ہیں امام زین اللہ بیدین ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے نا ایک صورت ہے اس کی اپنی مولا علی کی بنا جاتے ہیں مولا علی کی بہت ساری بنا جاتے ہیں اچھا اب یہ کافی ساری اس طرح کی چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اصل چیز جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ بڑی اہم ہے وہ اہم یہ ہے کہ ذکر بنیادی طور پر ایک کیفیت کا نام ہے صحیح الفاظ آپ حدیث سے لے لیں قرآن سے لے لیں آئیم احلِ بیعت سے لے لیں جہاں سے مرضی لے لیں یعنی یا مولا کہہ کر بھی پکار لیا یا اللہ ہو کہہ کر بکار لیا اردو میں عربی میں پجابی میں جو صفت غزب صفت رحمت صفت غفوری یعنی نیت پروردگار عالم کی طرف نیت سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے نیت تو ہلازمن ہوگی جب آپ ذکر کے لیے بیٹھیں گے تو نیت ہوگی اصل آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ فرانوی بڑی اہم بات ہے اصل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ذکر آپ کا تعلق جوڑتا ہے کون سا ذکر آپ کو صحیح معنی میں لطف دیتا ہے مثلاً کئی ذکر ہوتے ہیں حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فیوز الحرمین کے اندر ایک بڑی زبردست بات لکھی وہ پوری کتاب ہی مقاشفاتی کتاب ہے کشف تھے ہیں سارے کشف ہیں اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک طبقہ دیکھا جو عرش پر ہے روحانی طور پر لیکن وہ سارے کے سارے سیاہ ہیں اور دوسرے طبقہ دیکھا وہ بھی عرش پر ہے لیکن ان کے چہرے چمک رہے ہیں پریشانی ہے ایسے کیسے ہو سکتے ہیں اگر وہ سیاہ روح ہیں ماتن سیاہ ہیں تو عرش پر کیا کیسے جا سکتے ہیں ان کو تو زمین پر ہونا چاہیے تو شاہ صاحب نے پھر اس کی تعبیر بتائی جو شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے اللہ نے میرے دل میں ڈالی وہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بھی ذاکر ہیں اور یہ بھی ذکر کرنے والے لیکن فرق یہ ہے کہ انسان کی طبعی ساخت ہے کچھ چیزوں کو انسان طبع پسند کرتا ہے کچھ کو طبع نہ پسند کرتا ہے تو جن کو طبع پسند کرتا ہے اسی طرح کچھ اذکار ہیں جس کو جب بندہ کرتا ہے تو وہ شخصیت روحانیت پر جلدی وارد ہوتے ہیں چونکہ وہ ذوق سے مماثرت رکھتے ہیں تو یہ جو سیاہ روح ہیں یہ وہ لوگ ہیں ایسا ذکر کرتی ہیں جو ذکر تو ہے اور ذکر ہونے کی وجہ سے عجر بھی ہے روحانی طور پیار چھپی ہیں مگر وہ ذکر ان کی طبعیتوں سے مل نہیں کھاتا اس کی وجہ سے یہ سیاہ رہی ہے اور جو دوسرا ہے جو دوسرا ہے ان کا وہ ذکر ایسا ذکر کرتے ہیں جو ان کی طبعیتوں اور مزادیوں سے مل کھاتا ہے جیازہ وہ ذکر ان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے یعنی جیسے ہم ورد کرتے ہیں اللہ کے کسی بھی نام کا اور کہا جاتا ہے کسی بھی دعا کا کسی بھی اسم آزم کا آپ ورد جب کرتے ہیں کسرت سے کرتے ہیں تو آپ کے کچھ موقعین بھی اللہ مقرر کر دیتا ہے اور اس کے اندر تاثیر یہ ہو جاتی ہے کہ اکثر جب آپ کسی کو دعا کے لئے کہتے ہیں اکثر آپ دیکھتے ہیں جو عمل کرتے ہیں روحانی عمل کرتے ہیں وہ اکثر ایک ہی آیت بار بار ہر چیز کے لئے لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ اس آیت کو پڑھیں انہوں نے اتنی زیادہ ریاضت کی ہوئی ہوتی ہے اس آیت پر اتنی زیادہ ان کو اس پہ عبور ہوتا ہے اللہ نے اس پہ اتنی زیادہ تاثیر ڈال دی ہوتی ہے کہ اس آیت کو بیرد کدیس ہے مثال کے طور پر اس پہ بھی تھوڑی سی تشریف فرمائی گا میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں ایک تو ہوتا ہے کہ ایک دعا ایک مناجات کی کتاب ہے جو آئیم تاہرین نے بتائی ہے اس سے بہتر تو کوئی اور دعا ہو نہیں سکتی وہ آپ دعا پڑھتے ہیں کہ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے اس سے بہتر طریقہ ہے ہی نہیں پہلی بات تو یہ تیہ ہو گئے کبھی کبھی آپ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ اللہ سے آپ بالکل بے تکلف ہو کر بات کرتے ہیں ایسے بے تکلف ہی وہ ہوتی نہیں کہ اللہ سے ہم تو کہہ کر بات کر لیتے ہیں ہے نا تو یہ بے تکلف جس سے انسان جتنی قربت رکھتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم نماز میں ہوتے ہیں اور ہم بے ساختہ بول پڑتے ہیں یا اللہ یہ مسئلہ ہے کیا کروں فز گئے ہوں اب یہ ہے اب آپ نے سوالنا ہے تو نے سوالنا ہے تو رحمان ہے تو کریم ہے تو اپنے بندوں کا خیال تو ہزار ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے کروڑوں ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے میں فز گئے ہوں میں کیا کروں ایک تو یہ کیفیت بھی ہوتی ہے انسان کے اوپر تو ضروری ہے کہ انسان وہ لفظ کوئی چن کر لازمی اس طرح سے پکارے یا اس طرح پکارنے میں ایک تاثیر بن جاتی ہے یا اس طرح بھی پکارا جاتا ہے یہی بات بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور یہ سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یہی میں نے اس کا ایک پہلو پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ میں الفاظ پر توجہ نہیں جنے جس طرح والی بات ہے جو الفاظ رسول اللہ سے اور آئیمہ سے منقول ہیں وہ سب سے افضل الفاظ ہیں یہ بحث ختم ہوگی اب بات یہ ہے جب آپ اس دوسری طرف آئیں گے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ لفظ الفاظ کا چناؤ کیسے جس ان الفاظ سے چناؤ میں آپ کا تعلق جڑتا ہو جیسے ہم حدیث کے یا کچھ چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں ایز ایز ہے ایز ایز ہی پڑے اگر ہمیں حفظ نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں بہت بات ایسا ہوتا ہے کتاب سامنے نہیں ہے تو پھر ہم گائرے کرنا سے اب تعلق جوڑنے کے لیے وہ اکثر ساری دعایں عربی میں ہیں لیکن اس کا ترجمہ پڑھ لیں ساتھ تو زیادہ زیادہ بہتر ہے لیکن ایک بات میں اس کی وضعب چکر دوں کہ اب کیا ہوا کیا ہے ہم نے ذکر اس کی الفاظ کی پابندیوں میں نہیں جانا حضر موسیٰ کے دور میں ایک چرواہ تھا وہ کہتا تھا اللہ تو میرے پاس آ میں تیرے بالوں میں کنگی کروں تیل لگاؤں محروف بات ہے سنی جیسے صاحب نے واقعہ ٹھیک ہے تیل لگاؤں تو تھک جائے تو تجھے دباؤں حضر موسیٰ نے کہا گستاخ ہو گیا کیا اللہ کے بال ہیں جس میں تیل لگا گیا کیا اللہ کے جسم ہے جس کو تُو دبائے گا کیسی بات کر وہ دوڑ گیا بھاگ گیا جنگلوں کی طرف حضر موسیٰ پر وحی آگئی شدید ناراض گئی کہا موسیٰ تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے تجھے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا وہ میرے ساتھ جڑا بیٹھا تھا اپنی سمجھ کے تائیں اور تُو نے اس کو جا کے میرے سے توڑ دیا پھر اذا موسیٰ جنگلوں میں جا کے اس کو ٹھونڈ کے لائے اور کہا کہ اللہ کو تیرا وہ عزاری الفاظ پسانا ہے تو پھر بیٹھ کے کہا سبحان اللہ موسیٰ پھر بیٹھ کے لیے 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 محمد محمد زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھوکاو نظری بیچھاو پھر کے عدب کا موسیٰ پھر بیٹھ کے لیے موسیٰ پھر بیٹھ کے لیے عدب موسیٰ پھر بیٹھ کے لیے موسیٰ پھر بیٹھ کے لیے راستے پر یہ کون سر پہ کفل بیٹے چلا کے علفت کی راستے پر فرشتے حیرہ سے تک رہے ہیں یہ کونسی ترام آیا ذہی مقادر فضا میں لبیک کی صدایں فضا میں لبیک کی صدایں زفرشتا عرش گوجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا ذہی مقادر یہ راہ یہ حق یہ سبل کے چلنا یہاں کے مرزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجے علام آیا زہی مقادر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا نورِ رمضان 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 اسلام علیکم اے پلس کی خصوصی سہری نشریات نورِ رمضان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدی دو آپ کا مذبان سید ترحان علی وارث حاضرِ خدمت ہے اور یہ وقت ہے سہری کا اور سہری لاہور میں سہری کا وقت ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر بعد انتہائے سہر ہو جائے گا اس لئے ہمارے تمام مہمان جتنے بھی ہیں وہ یہاں سہری میں مصروف ہیں اور ہمارے تمام آرڈینس مہمان سب اور جتنے اہلیانِ لاہور اہلیانِ پنجاب ہیں وہ سہری کرنے کراچی والے اب سہری کی تیاری کریں گے اسی دوران جہاں جسمانی غزہ کی بات ہوتی ہے وہاں روحانی غزہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہوتی ہے اور رمضان المبارکہ بابرکت مہینہ اور شب جمعہ ہے اور اس کے دوران اللہ کا ذکر بھی ہو اللہ کی نعمتوں پہ بھی شکر ہو اللہ کے ذکر پہ بھی شکر ہو تو پھر ہم عبدالشکور شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری وحی صفر صاحب قاسمی صاحب کے شاگت بھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ انہی کا پڑھا ہوا فاصلوں کو تقلف ہے ہم سے آ کر ہم پے بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکا رہے ہیں فاصلوں کو تقلف ہے ہم سے آ کر ہم بے بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکا رہے ہیں ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں کس دن تھٹک جائیں گے ہم وہاں جاکے واپس نہیں آئیں گے ڈونڈتے ڈونڈتے لوگ تھک جائیں گے اور جیسے ہی سبز گمبت نظر آئے گا بندگی کا کری نہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گے کسے خود ہی برکوں سے سجد تپک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا خدا کے لئے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا اے مدینے کے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی میرے مہتات آنسو چھلک جائیں گے اور میرے آقا کو اس بات کی ہے خبر کہ کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار بار تک جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان واقعی میں آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لئے سوچیں واقعی آپ کاریوہی سفر کاسمی صاحب ہی کی آواز میں مجھا ایسا لگ رہا تھا کہ کاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہے لیکن یقیناً وہ ہمارے دلوں میں ہیں اس لئے وہ کراچی میں ہوں یا لاہور میں ہمارے دلوں میں آئیے ہم سہری کرتے ہیں عبدالشکور صاحب آپ کو مولا آواز میں اور تاثیرہ تفرمائیں اور اب یہ سہری کا وقت ہے آئیے تشکرہ